ناجائز تعلقات کی جھوٹی افعائیں فائلانے کی دھمکیوں سے مشہور بزنس میان ممتاز علی نے ندی میں کود کر خودکشی کر لی خاتون سیما چھے افراد کے خلاف مخدمات درج ریاست کرنٹکا کے مہنگلور سے تعلق رکھنے والے مشہور بزنس میان ممتاز علی کی ناج پر آمد کر لی گئی جو اتوار کی صبح سے اچانک لاپتہ ہو گئے تھے ماہر غطہ خور نے پیر کے روز منگلور کے کلور میں ندی سپ کرنٹکا کے معروف تاجر ممتاز علی کی ناج پر آمد کی ممتاز علی جو کہ سابقہ احمل اے مہیددین کے بھائی تھے اتوار کی صبح سے لاپتہ تھے مالپے نے اپنی ٹیم اور انڈی آریف کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر ناج کو برامت کیا ممتاز علی مزبہ گروپ آف ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کے چیئرمن تھے ابتدائی تحقیقات سے پتا چلا کہ ممتاز علی نے اتوار کو صبح تین بجے کے خریب اپنی گاڑی میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر شہر کا چکر لگایا اور تقریباً صبح پانچ بجے کلور بریچ کے خریب گاڑی کھڑی کی پولیس کے مطابق ممتاز علی کی گاڑی پہلے ہی کلور پل پر خراب حالت میں ملی تھی پولیس نے بتایا کہ لاپتہ ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو وارس اپ پیغام بھیجا تھا جس میں کہا تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے ممتاز علی کی گمشدیگی کے معاملے میں ان کے بھائی حیدر علی نے پولیس ٹیشن میں ایک شکایت درش کروائی جس میں الزام آیت کیا گیا کہ ممتاز علی کو مسسل دھمکیاں دی جا رہی تھی اور بلاک میل کیا جا رہا تھا کچھ افراد نے انہیں بلاک میل کرتے ہوئے لاکھوں روپیے وصول کیے اس شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ایک خاتون سیمات چھ افراد کے خلاف مخدمہ درش کیا بلاک میل کرنے والے ملزمین میں خاتون رحمت بانو کے علاوہ عبدالسطار شفی مصطفی شعب اور ڈریور سراج شامل ہیں اطلاعات کے مطابق ان افراد نے رحمت نامی خاتون کی مدد سے ممتاز علی کو بلاک میل کیا تھا شکایت میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزمان نے ممتاز علی کو بدنامی اور ختل کی دھمکیاں دے کر اتنا مجبور کیا وہ خودکشی کی طرف راغب ہو گئے انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر ان کی مالی مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ممتاز علی کے بارے میں جھوٹی افعائیں فائلائی جائیں گی جن میں ناجائز تعلقات کا الزام بھی شامل تھا میورو ریپورٹ ایہچ ای نیوز ایہچ ای نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں